بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بلالوالے ہیں قیمے کی مزدار چٹپٹی تحری جو کہ ہم نے ہماری ایک ویور ہے اسفیہ خوریشی ان کی فرمائش پر یہ ہم نے بنائی ہے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو انجوائے کریں گے اور جب آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ تحری کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب اور بہت مزدار لگے گا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ریسیپی اچھے لگنے پر آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا تو آئیے فٹا فٹ ہم بنانا شروع کرتے ہیں اسے تو آئیے فٹا فٹ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پریشر کوکر کیونکہ ہم اس میں قیمے کو سب سے پہلے گلائیں گے قیمے کی تحریب بننے جا رہی ہے آپ کی چٹ پٹی اور لزیز اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ایک کپ کے قریب آپ کا کوکنگ آئل آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں فٹا فٹ چیزیں ایڈ کرنے شروع کریں گے آپ کو ہم بتا دیں جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو کہ ہماری جو لزیز پکوانس کی جو ریسپیز ہوتی ہے جو سپیشیالٹی ہے وہ ہے ہمارے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ذاتر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں عموماً اور آپ کی بہت سمپل اور کوک ریسپیز ہوتی ہے تو بس ہم نے تیل گرم کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا سب سے پہلے ہمیں اس میں قیمہ دھو کر اس میں ایڈ کر دینا ہے تو ہم نے تقریباً آدھا کلو کے قریب آپ کا قیمہ لے رکھا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے فٹا فٹ لہسن ادھرک کا پیسٹ تو دو چھوٹے چمچ کے قریب ہم نے اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اب ہم ایک ایک کر کے اس میں انگریڈینٹس ایڈ کرتے جائیں گے تو بس آپ کو اس میں ایک بڑی پیاس جسے آپ جیسے آپ نے دیکھا موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر وہ اس میں ایڈ کر دی ہے ہلکا سا آپ قیمہ کو اس میں فرائی کر لیجئے تو قیمہ کو آپ یا تو گوشت یا ہڈی کے ساتھ یا پھر بینہ اس کے بھی لے سکتے ہیں تو تحریح میں اکثر قیمہ کی جو تحریح ہوتی ہے اس میں ہڈیاں وغیرہ بھی ہڈی والا گوشت بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم فٹا فٹ ڈالنا شروع کریں گے اس میں مزید مسالیں جس سے آپ کا جو یہ قیمہ ہے اس میں مزید ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس میں کالی اڑت کی ڈال جسے ہم نے دھوکڑ سائیڈ میں رکھ لیتی تو تقریبا ہم اس میں ایک کپ کے قریب آپ کی کالی اڑت کی ڈال ایڈ کر دیں گے تو یہ ہماری اس میں ڈال ایڈ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنا شروع کریں گے اپنے ڈھوکش ڈرائی سپائسز جس میں جائے گا سب سے پہلے حضب زائکن نمک تو یہ لیجئے ہمارا اس میں نمک ایڈ ہو گیا بھئی تو ظاہر سی بات ہے خیمے کی تاری بن گیا تو تھوڑا چٹ پٹا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو اس میں پھیکا نمک نہیں رکھنا ہے تو نمک آپ اپنے زیادہ کی حساب سے اس میں ایڈ کرئے گا فلیم ہماری اس ٹائم میڈیم ہے ہم اس میں ڈال دیں گے لال مش پاودر تو دو چھوٹے چمچ ہم نے اس میں ریڈ میچ چلی پاودر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کا حلدی پاودر تو دو چھوٹے چمچ کے خریب ہی آپ کی اس میں حلدی چلی گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ زیرا سابو زیرا ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اچار کا مسالہ تو اچار کی مسالے میں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے میتھی کلونجی پیاز اور سابو دنیا ہوتا ہے کوٹا ہوا یہ چیز ہم نے دو چھوٹے چمچ کے خریب اس میں ایڈ کر دیا یہ سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں بھونڈنا ہے آپ کو اسے ہم نے اس کو مکس کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تیل سائیڈ میں آنا اوپر شروع ہو گیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کا دو بڑی ٹوماٹر اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں دو گلاس پانی اس کو چلا کر اب ہمیں اسے پریشر کوکر ہے جیسے کہ اس کی لیڈ لگا کر اب ہمیں قیمے کو اسے اور آپ کی ڈال جب تک نہیں گل جاتی تقریبا ہمیں اسے تین ویسلز دینی ہے کہ آپ کا اچھے سے یہ دونوں چیزیں گل جائیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بس ہم نے پریشر کوکر یہ لیڈ لگا دی ہے تو آئیے تین ویسلز آ چکی تھی نیچرلی پریشر جب ریلیز ہو گیا تو ہم نے کھول کے دیکھا تو یہ بلکو پانی بھی اس کا خوشک ہو چکا ہے ڈال بھی اچھے سے گل چکی ہے اور قیمہ بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب ہم نے سائیڈ میں چاول دھو کر اور بھیگو دیئے تھے کیونکہ آپ کو اس میں باسمتی جو ہوتا ہے جو بیڈیانی والے جو چاول ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ہیں یہ دیکھئے تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا آدھا کلو جتنا آپ نے یہ لیا ہے قیمہ اتہ ہی اگر آپ چاول لیں گے تو آپ کی زبردستی تحریباً کر تیار ہوگی تو آدھا ہی کلو ہم نے اس میں چاول ایڈ کریں اور بس اب اس میں اتنا پانی کے آپ کا جو اگر آپ کسی اونگلی کو اگر آپ اس میں ڈپ کریں گے یا پھر سپون کو تھوڑا سا پورچن اس میں ڈپ ہو جائے تو اتنا ہی ہے آپ کو اس میں پانی ایڈ کرنا ہے لیکن ہم آپ کو ایسے ہی بتا دیں جتنے ہم نے چاول لیں ہے سپوز اگر آپ نے دو گلاس چاول لیا ہے تو دو ہی گلاس آپ اس میں پانی ایڈ کریں تو آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے ڈپینڈ کریں گے لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ الگ الگ چاول کی الگ الگ اس کی پانی کے لیے اس کی سوکنگ کنسسٹینسی اور الگ ہوتی ہے اب اس کا ایک مین انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے آم کا چار جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہے جس سے اس میں بہت ہی زبردست آپ کا ذائق آئے گا تو بس ساری چیزیں نمک ایک بارہ ٹیسٹ کر لیجئے تو نمک کم بڑھتی ہو تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس ٹائم پر تو جب آپ اسے پکنے سے پہلے تھوڑا ہمیں نمک اس میں کم لگا تو ہم نے اس میں نمک تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے بس تو آپ اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو نمک ٹیسٹ کرنا ہے تو تھوڑا آپ کو تیز نمک کا ٹیسٹ آنا چاہیے پھیکا نمک یا نورمل نمک کا ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ جب ہی بعد میں چاول کا ٹیسٹ صحیح آئے گا بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی من پسند ویجیز تو آپ مٹر ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چکو بھی اپنے ویجیٹیبلز تو فیلحال ہمارے پاس آلو اور گاجر اور ہریمیشتی تو ہم نے اس میں یہ ڈال دی ہے تو اسی ٹائپ کی اور یہ ہی ٹیسٹ کی یہ آپ کی جو تحریح ہے کچھ آپ کے شادیوں وغیرہ میں بھی ملتی ہیں تو بس اب ہم پھر سے اس میں تین ویسل دیں گے اور تین ویسل کے بعد جب ہمارا پریشر نیشنللی ریلیز ہو جائے گا تو ہم کھول کے دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ تحریح ملے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کھیلی کھیلی اور کتنے زبردست ٹیمٹنگ آپ کی بن کر تحریح تیار ہے یہ دیکھیں بس اس کو سرف کیجئے چٹنی کے ساتھ یا اوپر سے آپ گی یا دیسی گی وغیرہ ڈال کے جب آپ اسے کھائیں گے اور تحریح اور صلاح کے ساتھ تو یقیناً آپ سے بالکل رہا نہیں جائے گا تو یہ آپ کی گرم گرم بینٹوں میں لذیذ شادیوں والی تحریح بن کر تیار ہے تو اب جیسے کہ ماشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو افطار میں کھانے میں بنا سکتے ہیں اور یہ اتنی آسان ریسیپی ہے کہ ہر کوئی اسے ٹرائے کر سکتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ نے آج کی ریسیپی کو انجوائی کیا ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کریں اور ٹرائے کر کے فیڈبیک زیادہ بلکل منت بھولی ہے اور ابھی بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو دیجئے اجازت انشاءاللہ فیر سے ملتے ہیں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ